ساتھ روس کے حملے سے یکرین ایک بار پھر دہل چکا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بتائیں تو دیکھیں یکرین کے چھوٹے سے شہر میں بڑی مسائل داکھا روس نے ایک رہائش علاقے کو بارود میں تبدیل کر دیا اس حملے میں غصائی یکرین نے چوبس گھنٹے میں روس سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے یکرین کا ایک شہر ایک بار پھر دہلا نام ہے نیپرو رات کے اندھیرے میں شانتی کو چیرتے ہوئے ایک مسائل رہائشی علاقے میں گھوسی بلجنگ آگ میں تبدیل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں سما گئے مہیدھ میں ایک بار پھر روس کی طرف سے حملے کافی تیز ہو گئے ہیں اس بار روس کی سینہ نے یکرین کے نیپرو شہر کو نشانہ بنایا شانیوار کو ایک دو منزلہ گھر میں تیز آواز کے ساتھ دھماکا ہوا پشتیمو میڈیا کے رپورٹ کے مطابق اس حملے میں پانچ بچوں سائد بیس لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اب بھی ملوے میں کئی لوگوں کے دوے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے روس کے اس گھا تک حملے کو زلنسکی نیجری حملہ بتا رہے ہیں زلنسکی نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے پوتن کو چارگٹ کیا ہے زلنسکی نے کہا کہ وہ اس فورٹ کے بعد لوگ ملوے کے نیچے دمے ہیں روس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک آتنک وادی دیش ہے روس کی طرف سے ہر دن ہو رہے حملوں کا یوکرینی سینہ سامنا کر رہی ہے اور نیٹو سے ملے انٹی مسائل سسٹم کئی حملوں کو ناکامیاب کر رہے ہیں اور یوکرین کی سینہ یوکرین کے لوگوں کے لیے کوش بنی ہوئی ہے جس کے لیے زلنسکی نے ایک بار پھر یوکرین کی سینہ کا شکریہ آتا کیا جس کی سینہ کا سینہ کے لیے کفیری ہے روس کی سینہ کا دواء ہے کہ یک ذبہلے ہی جاری ہو سینہ بھلے ہی اخری ہو لیکن ان کا تارگیٹ ناکری کے لکہ نہیں ہے یہی نہیں روسی سینہ نے آروپ لگایا کہ اکرینی سینہ نے ڈونلس کے لاقے میں مل آرس سے ایک ساکھ ٹیس روکٹ داک کر تباہی مچانے کی کوشش کی اس حملے میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کا دعوائی یعنی تباہی کی تصویر وہی پرانی ہے حملے دونوں ہی دیشوں کی طرف سے جاری ہے ہر حملے کا جواب روس اور اکرینی سینہ ایک دوسرے کو دے رہی ہے جھکنے کو کوئی تیار نہیں روس کی خلاف یوکرین کی سینہ اب مکھر ہو چکی ہے زلنسکی نے کھل مکھلہ اعلان کر دیا ہے دراصل اعلان اس بات کا کیا گیا کہ یوکرین کے قبضے والے علاقوں پر چڑھائی کے لیے سینہ پوری طرح سے تیار ہے زلنسکی کا یہ چالنج مہا یدکی مہا ودونسک ہونے کا سنکیت دے رہا ہے یوکرین میں حملوں کا سلسلہ ایسا ہو چلا ہے کہ اب کیو میں راشترپتی بھون کے آس پاس بم اور مسائلیں گلتے ہیں پھر سون سے لے کر کریمیا تک جنگ اس طرح سے لڑی جا رہی ہے جیسے اسے پوتین جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں پوتین کی پلٹن لگاتار اٹیک پر اٹیک کر رہی ہے ٹینک ریجمنٹس کے ساتھ ساتھ روکٹ ریجمنٹ لگاتار گولے اور روکٹس سے حملوں کو انجام دے رہی ہے یوکرین کے پاس اب نیتوں سے ملے اتیاطمی ختیار ہے جن سے وہ اپنی رکشہ بھی کر رہا ہے اور روز کو جواب بھی دے رہا ہے امریکہ اندیشہ جتا چکا ہے کہ یہ یدھ ابھی سماپت نہیں ہونے والا جبکہ چین نے پرند لیا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ یدھ رکوا کے رہے گا لیکن لگتا نہیں کہ یہ یدھ ابھی رکنے والا ہے کیونکہ روز لگاتار اس یدھ میں نئے ہتھیار اتار رہا ہے اور کہیں زیادہ خطرناک ہتھیاروں سے حملہ کر رہا ہے یہاں تک کہ ایسے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے جو اب تک انسانی ادھیاز میں کبھی بھی کہیں بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے جبکہ یوکرین کو بھی امریکہ سمیت یورپ کے کئی ملکوں سے اتیادہونی خطیاروں کے اچھی خاصی کھیپ ملی ہے اور اسی کھیپ کے دم پر اب یوکرین کی راشوپتی کاؤنٹر آفنس کا دم بھر رہے ہیں سیلنس کی میکنی بڑی تیاری وہ دن پر ہوگا تکڑا حملہ ایک امریکی اکبار کو دیئے انٹرویو میں یوکرین کی راشوپتی وولیدی میر زیلنس کی نے کہا کہ روس کے کبزے والے علاقے کو واپس حاصل کرنے کے لیے حملے کی تیاری ہو چکی ہے اور کبھی بھی اپنا کاؤنٹر آفنسیب آپریشن شروع کر سکتا ہے ہم روس کے کبزے والے کشتر پر پھر سے کبزہ کرنے کے لیے اپنے لمبے سمیں سے پردیکشت جوابی حملے کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں ہم دردہ سے مانتے ہیں کہ ہم سفل ہوں گے حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا سمیں لگے گا لیکن ہم اسے کرنے جا رہے ہیں اور ہم تیار ہیں نرسل زیلنسکی لگاتار پشمی ملکوں سے ہتھیار کی مانگ کر رہے ہیں اور انہیں لمبی دوری کے ہتھیاروں کے اچھی خاصی کھیپ مل چکی ہے اور ساتھ ہی زیلنسکی کو جوابی حملے کے لیے جن بختربند گاڑیوں کی ضرورت بھی وہ بھی اچھی خاصی داداد میں کیوں پہنچ چکی ہے وہیں روس کے حملوں کو روکنے کے لیے رکشہ قبچ کے طور پر امریکہ، برٹین اور جھرمنی سے دنیا کے سب سے اچھے مانے جانے والے ائر دیفنس سسٹم بھی شد کے میدان میں اتر چکے ہیں حالانکہ اسے زیلنسکی کی کھوٹنیتی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جو روس پر جوابی حملہ کر پشیمی ملکوں اور خاص طور پر امریکہ پر دباؤ بنانے کی کوشش میں کہ وہ یوکرین کو اور زیادہ تیزی سے لمبی دوری تک حملہ کرنے والے ہتھیار مہیا کر آئے اور ساتھ ہی ان کے سینکوں کی سرکشہ کے لیے اتیادوں نے بریڈلی وانوں کی ایک دنیا کو بھیج دیا اینٹ بری també ا سے خلال ٹھکڑی ہی انبروڑوں نے والدرس ولی جوہاں اور دیویر کجم مجھنے کہ ہمارے ازار مجھنے ازار اگل